اس کے بعد سورہ جن ہے جن جنوں کے بارے میں آپ جان لیں کہ سورہ جن ہے جن ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ الجن موجودون جی جن موجود ہیں جن موجود ہیں ایک بات تو یہ معلوم ہے اس لئے کہ سورہ جن ہے اللہ فرما رہا ہے اور ایک جگہ فرما رہا ہے مَا خَلَقْتُ الجِنَّ بَلْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ میں نے صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جنوں کو بھی پیدا کیا اور دونوں مکلف ہیں دونوں کو میں نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو جن موجود ہیں ایک بات تو یہ معلوم ہے اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ جن آپ کے شولے سے پیدا کیا گیا ہے اور فرشتے نور سے جی پہلی بات تو یہ معلوم ہے جن کا وجود ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں عدم رویت عدم وجود کا مستلزم نہیں آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز موجود نہیں روح کو آپ نے کہاں دیکھا ہے لیکن وہ موجود ہے لہذا عدم رویت عدم وجود کا مستلزم نہیں ہے کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا نہیں تو وہ ہے ہی نہیں وہ جی تو جن اگرچہ دکھائی نہیں دیتے لیکن وہ ہیں اور سورہ آراف میں کہا گیا انہو وہ تمہیں دیکھتے ہیں تم انہیں نہیں دیکھتے ہیں انہو یراکم ان کا پورا قبیلہ اور وہ تم کو دیکھتے ہیں اور تم انہیں نہیں دیکھتے ہیں ایک چیز اور کہ جن میں جیسے دنیا میں انسان دو طریقے کہتے ہیں مومن اور کافر ایسے ان میں بھی مومن اور کافر ہیں جنوں میں بھی فَمِنْهُمْ مُؤْمِنُونَ وَمِنْهُمْ کَافِرُونَ اچھا ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا زہبی کی تعلیق حیث حدیث کے اوپر یہ صحیح حدیث ہے اور ابو سالم خوشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنوں کی تین قسمیں ہیں جی جنوں کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم سنفلو لہم اجنہا ان کے پر ہیں یطیرون فی الحوا ہوا کے اندر اڑتے ہو تو ایک قسم تو یہ ہے انہیوں پر ہیں غالباً انہی کی بچیوں کو انہی کی بیویوں کو پریاں کہا جاتا ہے اس لئے کہ اڑتے ہیں یہ پوری قسم اڑنے والی ہے لہم اجنہا ان کے پر ہوتے ہیں اور یطیرون فی الحوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہوا میں اڑتے ہیں ایک قسم تو یہ ہے اور دوسری قسم حیات و کلاب کتے اور سامپ یہ سامپ کی شکل میں رہتے ہیں کتے کی شکل میں رہتے ہیں جی 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 یہ دوسری قسم ہے حیات و کلاب کتے اور سامپوں کے شکل میں رہتے ہیں اور تیسرے یہ حلون ویزعنون آباد کرنے والے اور کچھ کر جانے والے جی گزر رہے ہیں آپ کا گھر دیکھا خالی پڑا ہے آ جاتے ہیں تھوڑی دیر ٹھیرتے نکل لیتے ہیں لیکن اگر پسند آ گیا ٹھہر جاتے ہیں ہاں یہی لون ویز آنون سارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا کہیں ایسا گزر رہے ہیں کسی گھر کو دیکھا خالی پڑا ہے آ جاتے ہیں یہی لون لیکن کہتے ہیں چلو وی نکل چلتے ہیں ویز آنون کچھ کر جاتے ہیں آباد کرنے والے یحلون ویزانون اور کچھ کر جانے والے لیکن کبھی کبھی ٹھیر جاتے ہیں پھر یہی تکلیف پہنچاتے ہیں لہذا سور بقرہ پڑھنے کے لئے کہا گیا کہ گھروں میں سور بقرہ کو لازم پکڑو اس لئے کہ جس گھر میں سور بقرہ پڑھی جائے اس میں شیعتین نہیں رہتے اور اسی طریقے سے اس گھر کے اندر جادو اگر ہے تو جادو بھی ختم ہو جاتا ہے سور بقرہ سسل پڑھی جائے تو جنوں کی تین خسم ہیں اس کے بعد حضرت نوح کا تذکرہ ہے سور نوح میں کہ آپ پیاری بات کیے گئے جب تک نبی لوگوں کے درمیان ہوتا ہے ایسا عذاب نہیں آتا کہ پوری قوم تباہ کر دی جائے بلکل نہیں عام عذاب آتا ہی نہیں ہے چھوٹے موٹے عذاب آتا آتے رہتے لیکن جب تک نبی اپنی قوم میں رہتا ہے تو اتنا ببرکت ہوتا ہے کہ اس کی برکت کی وجہ سے اس کی موجودگی میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ اس قوم کے اوپر تمام نافرمانیوں کے باوجود عذاب عام نہیں آتا کہ پوری قوم کو تباہ کر دیا جائے جی جب تک نبی موجود ہوتا ہے اس بستی سے نکال دیا جاتا ہے جی اس کے بعد عذاب آتا ہے نوح کو بٹھا دیا گیا کشتی پر اس کے بعد عذاب آیا ہے حضرت اللوت سے کہا گیا صبح کے وقت عذاب آنے والا ہے صبح سے پہلے نکل لو اور نکلنے کے وقت پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا جی اس لیے کہ اس قوم کو تباہ ورباد کیا جانے والا ہے لہذا جب قوم کو تباہ کیا جاتا ہے تو نبی کو نکال دیا جاتا ہے اور نبی کے ماننے والوں کو اس کے بعد عذاب آتا ہے جی تو جب تک نبی موجود ہو تو نبی اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ اس وقت قوم کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو اللہ کا عذاب عام نہیں آتا عذاب عام کا مطلب ایسا عذاب جو پوری قوم کو تباہ ورباد کر دے ہلاک کر دے ایسا عذاب نہیں آتا لیکن نبی چلا جائے تو صرف ایک صورت رہ جاتی ہے کہ عذاب نہ آئے عذاب عام استغفار جی اللہ سے معافی مادنہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اللہ اکبر حضرت نو نے فرمایا تم لوگ اپنے رب سے استغفار کرو جی نبی کی جگہ لے لے رہے یہ مرتبہ استغفار کا اللہ کتنا بڑا مرتبہ استغفار کا اللہ سے معافی مادنہ تو نبی جب دنیا سے چلا جائے تو اس وقت عذاب نہیں آئے گا جب تک آپ استغفار کرتے رہیں آپ اپنے گناہوں کی معافی مادتے رہیں جی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا معافی مادنہ اللہ تمہارک تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا نہیں مانے یہ لوگ نبی نے بددعا کر دی وہ پوری کی پوری قوم کارکاب ہو گئی جی